اسلام علیکم ایم اسمان انفو آن لائن کی ایک اوریڈیو کے ساتھ حاضر ہوں بچوں کے پاسپورٹ بنانے کے حوالے سے ایک ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی کہ پاکستان میں رہتے ہوئے آپ اپنے بچوں کا پاسپورٹ کیسے بنا سکتے ہیں کونسے ڈاکومٹس آپ کو ضرورت ہیں تو اس ویڈیو میں کچھ ایسے سوال کی گئے تھے جس کے اوپر میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ وہ لوگ جو کہ اپنے بچوں کا پاسپورٹ بنانا چاہتے ہیں وہ اگر یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ اپنے ڈاکومٹس پورے کر سکیں اور ان کے جو بھی ڈاوٹس ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد پورے ہو سکیں کیا ان کے دوستو بہت سارے ایسے جانکاری ہوتی ہے جو کہ آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملتی لیکن انشاءاللہ میری اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو ہر قسم کا جو ڈاوٹ ہے وہ کلیر ہو جائے گا تو ویڈیو آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے ویڈیو کو ابھی سے لائک کر دیں میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی انیبل کر دیں تا چیسی چیسم کی مزید معلوماتری ڈیوز آپ کو پہنچی رہیں تو دوستو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ اپنے بچوں کا پاسپورٹ بناتے ہیں تو بچوں کے پیرنٹس کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے بچوں کے پیرنٹس اگر پاکستان میں ہیں تو پھر تو آپ کے لئے چیسی بچے سبسکرائب کی پریشانی نہیں ہے اور یہ بھی سوال کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان میں صرف ماں ہے باپ نہیں ہے یا باپ ہے اور ماں نہیں ہے اور ان کا جو پاکستان کا شنہتی کارڈ ہوتا ہے وہ بھی پاکستان میں موجود نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں بچوں کا پاسپورٹ بن جائے گا تو دوستو ایسی صورت میں بچوں کا پاسپورٹ نہیں بنے گا اگر ماں یا باپ میں سے کوئی ایک پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس کا اوریجنل سی این آئی سی یعنی پاکستانی شینہتی کارڈ ہونا ضروری ہے اگر ماں موجود ہے اور اس کا اوریجنل شینہتی کارڈ اس کے پاس ہوگا لیکن اس کی ہزبن کا اس کے پاس موجود نہیں ہوگا تب بھی بچے کا پاسپورٹ نہیں بن پائے گا اگر باپ پاکستان کے اندر موجود ہے اس کا اوریجنل شینہتی کارڈ اس کے پاس موجود ہے ماں موجود نہیں ہے اور اس کا شینہتی کارڈ بھی موجود نہیں ہے تب بھی بچوں کا چاہے ایک بچہ ہے یا ایک سے زائد ہے تو ان کا پاسپورٹ نہیں بن سکے گا جو فریق پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے اس کا اورینل خین احکرکٹ موجود ہونا ضروری ہے تب بھی بچوں کا پاسپورٹ بن پائے گا جو کہ قانون ہے اس کے علاوہ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ بچوں کا بے فارم موجود نہیں ہے تو کیا ایسی صورت میں بچوں کا پاسپورٹ بن جائے گا تو دوستو بچوں کا اگر آپ کے پاس بے فارم نہیں ہے تو پھر ایف آر سی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے اگر ایف آر سی نہیں ہے بے فارم بھی نہیں ہے بے شک بچوں کا شناتی کارٹ بنا ہوا ہے وہ آپ کے پاس ہے تو ایسی صورت میں کبھی بھی بچوں کا پاسپورٹ نہیں بنے گا سب سے جو ضروری ہے اور جو پہلی چیز ضروری ہے وہ یہی ہے کہ بچوں کا بے فارم ہونا ضروری ہے بچوں کا بے فارم ہوگا تو پھر آپ کو ایف آر سی کی بچوں کے کسی بیچے بنانے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ساتھ میں ایف آر سی بے فارم اور شنیحتی کارڈ لے کر بچوں کا جانا ضروری ہوتا ہے تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے بچوں کا بے شک آپ نے ابھی تک شنیحتی کارڈ نہیں بھی بنایا ہوا ہے آپ کے پاس بچوں کا بے فارم موجود ہے تو آپ کے بچوں کا پاسپورٹ بن جائے گا لیکن شرط وہی ہے کہ ماں اور باپ کا ساتھ میں اوریجنل شنیحتی کارڈ ہونا ضروری ہے جو فریق پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے اس کا اوریجنل شنیحتی کارڈ ہونا ضروری ہے تو ان باتوں کا آپ نے زیادہ دھیان رکھنا ہے اس کے لئے دوستو ایک یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ بچوں کے پاسپورٹ کی جو فیس ہوتی ہے وہ اور بڑوں کے جو پاسپورٹ کی فیس ہوتی ہے اس میں کافی ریڈیفریس ہوتا ہے تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے جو فیس آپ بڑوں کے پاسپورٹ کے لیے پی کرتے ہیں یعنی کہ ایٹین پلس کے جو پاسپورٹ کی فیس آپ پی کرتے ہیں وہی آپ نے بچوں کی فیس بھی پی کرنی ہے بچوں کے فیس کم نہیں ہوتی پانچ سال والا بناتے ہیں تو بچوں کے پانچ سال والے پاسپورٹ کے نارمل جو کٹیگری ہے وہ اور بڑوں کے جو پاسپورٹ ہوتے ہیں یا آپ دست سال والا بناتے ہیں نارمل بناتے ہیں یا ارجنٹ کٹیگری میں آپ بناتے ہیں تو سیم ہی فیس ہوگی تو اس لئے آپ یہ بات ذہن میں رکھ کرنا جائیں یا آپ تھوڑے پیسے ساتھ میں لے کر جاتے ہیں کہ بچوں کے پاسپورٹ ہیں تو اس لیے ان کی فیز بھی تھوڑی ہوگی تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا اس حوالے سے اگر آپ مزید کوئی بات جاننا چاہتے ہیں مجھے کومنٹ بکس میں لکھ دے میں انشاءاللہ آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا یا اس کے لیے ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گا تاکہ سمجھنے میں آپ کو آسانی رہے تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو لاغی پسند آئی ہوگی ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کر دیں اسی قسم کی مزید معلومات ویڈیو کے لیے میرے چینل کے ساتھ جوڑے رہے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ